موسیقی السلام علیکم دوستوں پروگرام ناقابل فراموش میں بہت خوش آمدید میں ہوں آپ کا دوست محمد عبید علی اور امید کہتا ہوں کہ تمام سننے والے ہماری بزرگ بہنیں مائیں دوست سب خیریت سے ہوں گے اپنی دعا میں ہمیں خاص یاد رکھیں گا یہ واقعہ جو میں آپ سے بیان کرنے چاہ رہا ہوں یہ ہماری ایک بہت ہی اچھی ویورہ ہے ہماری بزرگ ہیں جو نام شیئر نہیں کرنا چاہتی انہوں نے ہم سے یہ واقعہ شیئر کیا ہے ہماری والدہ کی ایج کی ہیں لگے تھی کہ یہ واقعہ آج سے تقریباً پچاس سال پرانا ہے جب میں گھر میں شادیوں کی نئی نہیں آئی تھی ہم گاؤں میں رہتے تھے کھلے کھلے گھر تھے گھرمیوں میں چار پائیوں پہ سوتے تھے ایک رات کی بات ہے شدید ترین گھرمیوں کا دن تھا ہم اپنے گھر سے باہر کھلے آسمان کی نیچے جہاں چاروں طرف بانڈری تھی سیکیور تھا پال سو رہے تھے ہو گئی تھی کہ میری شروع سے عادت تھی کہ میں کبھی بھی اپنے گھر میں جلدی نہیں سوتی تھی میں سیدھا لیٹ کے سوچے جا رہی تھی اپنی فیملی میمبرز کو مس کر رہی تھی اچانک سے مجھے کانوں میں سرگوشیاں محسوس ہوئیں میں نے دیان نہیں دیا اس کے بعد میرے دوسرے کان میں کسی نے پھونکے ماری تب میں اگدم سے کھڑی ہو گئی میں اپنے کانوں کو یوں مسلنے لگی جیسے کھجلی کی صورت میں انسان اپنے کانوں کو مسلتا ہے اس کے بعد ایرد گرد دیکھنے لگی ہر کوئی اپنی چار بھائی بے سویا تھا میری سانس سسر بھی اور دوسرے فیملی میمبرز بھی میرے خان جو کہ اس وقت باہر کہیں چوب کرتے تھے ایک ایک ہفتے بعد گھر آتے تھے تھوڑی دیر بعد جب میں غنودگی میں چلی گئی نین کی تو مجھے اچانک سے پیر ایسے لگنے لگا جیسے چار پائی کے نینچے سے کسی نے ہاتھ ڈالا اور میرا پیر پکڑ لیا اور میں نین کی غنودگی میں تھی اس وجہ سے اپنا پیر چھوڑایا نہیں بلکہ میں کہتی جاری ہوں کہ چھوڑیں مجھے لگا شاید میرا ہسپنڈ ہے کام سے آگیا ہے لیکن کوئی نہیں جسے میں نے ایک آنکھ کھول کے دیکھا تو مجھے ایک بلک کلر کا شیڈو نظر آیا جو میرے پاس کھڑا تھا میں چیک کے اٹھی تو کوئی بھی نہیں تھا خائب میرے گھر والے بھی ڈر گئے میری سانس میرے پاس باگتی بھی آئی مجھے دلاثے دینے لگی کہ شاید تم نے کوئی برا خواب دیکھو آگا بیٹا سوچھو وہ میرے پاس ہی بیٹھی رہی میرے سر پر سہلانے لگی تھوڑی دیر بعد جب میں سو گئی تقریبا تقریبا ایک یا ڈیڑ گھنٹے بعد میری سانسوما بھی اٹھ گئی جب وہ میرے پاس آئی مجھے اٹھانے لگی اور کہنے لگی کہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے جیسے کسی نے ان کا پیر پکڑا چار پائی کے نیچے سے کسی نے ان کا پیر پکڑ لیا تھا اور ان کو پیر کو چھوڑی نہیں رہا تھا میری سانسوما نے کہا کہ جب انہوں نے آیت الکرسی پڑی ان کی سانس نے کہا کہ ایسی جگہوں پر یہ چیتیں عجب نہیں کہ ہوتی ہیں لیکن ہمارے گھر میں آج تک ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا کہ پہلی بار ایسا واقعہ ہوا ہے ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے وہ کہتی ہی کہ اس واقعے کے بعد میں نے باہر سونا چھوڑ دیا پھر کبھی ایسا واقعہ ہمارے ساتھ باہر اس گھر میں نہیں ہوا آپ کی دعاوں کے امتالے میں بہت شکریہ بڑھتے ہیں کور واقعی طرف واقعہ ہمارے ایک ویور ہیں جنہوں نے بھی اپنا نام شیئر کرنے سے منع کیا ہے لوگی تنگ ان کے والد کسی قبرستان میں گھرکندے اور ان کی زندگی میں ایسے ناقابل فراموش واقعات کا تسلسل ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ اگر میں بتانے لگوں تو شاید اسٹوری کا ٹائم ختم ہو جائے گا اکثر قبرستان میں راتوں کو لیٹ نائٹ پھولو سمیت انہیں کچھ شخص نظر آتے تھے تو سمجھتے تھے کہ شاید پچھلے گیٹ سے آنے والے وزیٹر ہیں جو اپنے اپنے پیاروں کی قبر پہ پانی دینے یا فاتحہ کرنے آئے ہوں گے لیکن آدھی رات کو آدھی رات کو آخر کون فاتحہ کرنے کے لیے آتا ہے تو یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے مختلف لوگوں کی مختلف سوچ ہے ایک دن انہیں ایک شخص ملا جو ان سے کہنے لگا کہ فلا فلا گیٹ کون سا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے والد گورکن تھے انہوں نے اسے تفصیلن بتایا کہ یہ گیٹ ہے تو وہ کہنے لگے ہیں اس کی قبر پہ جانا ہے اس کے برابر میں ایک قبر ہے گیٹ کے بلکل سامنے آپ ذرا میسے چلیں گے مجھے صحیح رہنمائی ہو جائے گی تو کہتے ہیں کہ میرے والد ساتھ انہیں لیڈ کرتے رہے آگے ہی جانب لے گئے جب وہ وہاں مقام تک پہنچے ہیں جس مقام کو وہ ڈون رہے تھے ان کے والد نے کہا کہ یہ ہے وہ گیٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص ایک قبر کی جانب گیا اور اس کے برابر میں کوئی قبر ہی نہیں تھی فلین تھا وہاں جا کے بیٹھ گیا اور وہ اگدم سے غائب ہو گیا کہتے ہیں جب وہ میری آنکھوں کے سامنے اگدم سے غائب ہوا ایسا لگ رہا تھا جیسے آج میری زندگی کا آخری دن ہے وہاں سے اٹھا اور بھاگا آیت الکرسی پڑھنا بھی یاد نہیں تھا بھاگا ایک بلگ چل رہا تھا جس کی وجہ سے لائٹ تھی جہاں میں بیٹھتا تھا میری چیر تھی گیٹ کے پاس وہاں جا کے گرا تب جا کے مجھے تھوڑا ریلیکس ہوا کیونکہ میں ایسی جگہ پر کام کرتا ہوں جہاں پہ انسانی زندگی یہ ختم ہوتی ہیں جہاں پہ تکبر خاک میں مل جاتے ہیں بھاہی انسان جو باہر سر اٹھا کے شلتے ہیں دوسروں کی کندوں پر آتے ہیں اور جنات کا ہونا عجب نہیں ہے مردوں کی دنیا میں رہتا ہوں یہیں کام کرتا ہوں ایسے واقعات میری زندگی میں اور بہت سے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹ سا واقعہ تھا جو میں نے آپ کو بہن کیا ایسا ایک اور واقعہ ہے جو میں ضرور بہن کروں گا انشاءاللہ بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں گا اور اب بڑھتے ہیں ایک اور واقعہ کی طرف یہ واقعہ ہمارے بہت اچھے ویورن نے بھیجے سنتے انہی کی دمانی السلام علیکم عابد بھائی اور تمام ویورز امید کرتا ہوں کہ سب میرے بھائی بہنیں ٹھیک ڈھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے عابد بھائی صرف سے پہلے تو آپ کے لئے بہت بہت دعائیں اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے میری کہانی شیئر کی اور لوگوں تک پہنچائی آج میں ایک اور واقعہ جو اپنے دوستوں کے ساتھ اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ واقعہ میرے جو والد صاحب ہیں وہ اس واقعے کے جشمدید گواہ ہیں یہ بات تب کی ہے کہ جب میرے والد صاحب تقریباً آٹھ سے دس سال کے ہوں گے یعنی آج سے تقریباً کچھ پچاس سے پچپن سال پہلے کی بات ہے کافی پرانی بات دراصل میں میرا نام عادل ہے اور میں ہریپور سے ہریپور کرانے والا ہوں ہمارے جو گرد کے ارد کے ارد جو ہیں بلکل پچھلی سائٹ باغات ہیں اور پھر ایک قبرستان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہاں ابھی بھی ہمارے کر کے پچھلی سائٹ بلکل جنگلات ہی جنگلات ہیں اور آج سے پچاس پچپن سال پہلے وہاں کیا ہوگا یعنی بلکل سناٹا بلکل ایک قدو کا گھر تھے تو بات واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ واقعہ کئی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کئی لوگوں نے وہاں جو بزرگ لوگ ہیں وہ اس بات کو یاد کرتے ہیں اور میرے اجنے میں سے میرے والد صاحب بھی ایک ہیں جنگلوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا کچھ اس طرح نحس تھا کہ ہمارے گھر سے تھوڑا فاصلے پہ ایک آدمی ایک عالم رہا کرتے تھے کافی سمجھدار اور کافی پڑھے لکھے انسان تھے دینی تعلیم میں کافی مہارت رکھتے تھے وہ اور ہوا کچھ یوں تھا کہ انہوں نے ایک عورت سے شادی کی تو انہوں نے کسی کو یہ بتایا نہیں کہ وہ جو عورت تھی وہ بظاہر ایک چوڑیل تھی ایک ڈائن تھی مگر یہ بات انہیں پتا تھا اور کسی کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا انہوں نے اسے قائر کا کہا تھا کہ تم ایسی کوئی حرکت مت کرنا جس سے کسی کو نقصان ہو یا کسی کو تم پہ شک ہو ہم دونوں خوشی سے رہیں گے اور کسی کو نقصان نہیں پہنچ جائیں گے وہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے کرتے کرتے ایک دو سال ہو گئے ان کی شادی کو ان کا ایک بچہ بھی ہو گیا پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس سے ان کا راز سب پہ کھل گیا ہوا کچھ یوں تھا کہ وہ عورت اس ٹائم آپ کو بتایا کہ کپڑے دھونے کے لیے لوگ زیادہ رہے سے نالوں میں ندیوں میں کپڑے دھویا کرتے تھے اور پانی بھی اس وقت بہت صاف تھا ندی نالوں میں آج کی طرح نہیں تھا تو وہ کپڑے دھو رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی ایک اماری بالکل ساتھ ہی ریل پٹھری بھی ہے سٹیشن ہے تو اس ڈینڈ کا جو بچہ تھا جو بالکل کچھ مہینے کا تھا وہ وہیں پہ کھیل رہا تھا جب سے بس ہی لیٹا ہوا تھا تو اوپر سے ٹرین آئی اور وہ اس کی ماں تھی یعنی وہ ڈائن وہ کافی فاصلے پر بیٹھی تھی تو اسے کسی نے پیچھے سے آواز دی کہ اپنے بچوں کو جلدی اٹھا وہ ٹرین آ رہی ہے تم کیا کر رہی ہو تو اس وقت وہاں سے کچھ لوگ جا رہے تھے جن میں میرے والد صاحبی تھے کافی چھوٹی عمرتی ان کی اور اس ٹرین نے دیکھا کہ میرے بچے تک پہنچنے تک وہ ٹرین اسے ہٹ کر دی گی تو اس ٹرین نے وہی سے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور اس بچے کو اٹھا کے اپنے پاس لے آئی یہ وہ منظر تھا جسے دیکھ کر لوگوں کے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور میرے والد صاحب آج بھی اس بات کو یاد کرتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوئے ایک نہیں کئی لوگوں نے تو وہاں پر پھر ان کی گھر میں انگامہ مچ گیا سب پر ان کا راز کھل چکا تھا وہ جو عالم صاحب تھے ان کی وادہ نے کہا کہ اسے فوراں طلاق تو یہاں سے پکھاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے تو انہوں نے اس ٹرین سے کہا کہ اب میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ اسی کوئی حرکت مت کرنا مگر اب تمہیں یہاں سے جانا ہوگا اس ٹرین نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں مگر جاتے جاتے میں تمہیں اپنی نشانی دے کے جا رہی ہوں اس نے اپنے سر میں سے وہ تھوڑے سے بال توڑے اور انہیں دے دیا اور کہا کہ یہ میرے نشانی رکھ لینا جو عالم صاحب تھے وہ سمجھ گئے کیونکہ وہ میں نے پہلے کہا کہ بہت ماہر آدمی بہت سمجھدار بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے ان معاملوں میں انہوں نے ان بالوں کو ایک درخت کے ساتھ بان دیا اور جیسی ڈائن آکھے کے جا رہی تھی اور جیسی وہ ان کی آنکھوں سے اوجل ہوئی تو اس درخت کو ایک تھماکہ ہوئے اور وہاں پہ آگ لگ گئے اگر وہ بال ان کے ہاتھ میں ہوتے تو وہ زندہ نہ رہتے یہ واقعہ تھا اور وہ جو بزرگ ہیں وہ جو عالم تھے وہ بھی کچھ دن پہلے فوت ہوئے ہیں کافی بڑی عج تھی ان کی اور اللہ ان کو جنت میں اللہ مقام دے تو یہ وہ واقعہ تھا عابد بھائی اب مجھے نہیں پتا کہ وہ اب ہم اسے چڑل کھائیں ڈائن کھائیں یا ویسی کون سی مخلوق تھی جس نے انسان سے شادی کی اللہ کے راز اللہ ہی جانتا ہے مگر یہ بالکل سچا واقعہ ہے جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس ڈائن کا جو وہاں جو رہتے تھے وہ گھر ابھی بھی موجود ہے وہاں رات دن کے بارہ مجھے بھی جانے سے ڈر لگتا ہے وہاں پہ ایک عجیب سی منحوسیت ہے اور ایک خاموشی ہے تو یہ تھا میرا واقعہ اور آپ سب کے لئے اپنے بھائیوں کے لئے بھینوں کے لئے اور عوید بھائی کے لئے بلال بھائی کے لئے بہت سارے دعائیں اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور ترقی دے السلام علیکم اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی نئے کہانی کے ساتھ جب تک ہمیں بھی اپنی دعا میں خاص یاد رکھیں گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا بھی خاص کیار رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ